اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی ومن تبعہم بیحسان لیلہ یوم الدین اما بعد انشاءاللہ تعالی آج دس حدیث کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھنی چاہیے اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے اتنی ضروری حدیث ہے اور پھر ساتھ یہ متفقن علی حدیث ہے یعنی شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نفرت و عداوت و بغض و حسد اور بدگمانی جیسی بیوماریوں سے بچو اور نہ یہ صرف کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ان چیزوں سے بچو بلکہ تمام انسانوں کے بارے میں اس چیزوں سے بچو کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو یوں دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی بہترین ہو اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی بہتیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے صرف رحمت للمسلمین نہیں تھے تو چونکہ رحمت للعالمین تھے اس لئے آپ کا پیغام بھی انسانیت کے لئے تھا آپ یونیورسل میسنجر تھے آپ کا پیغام بھی یونیورسل تھا اب اس حدیث کی طرف غور کرتے ہیں جس کو حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو اب یہ نہیں کہا کہ دوسرے مسلمانوں کے کہا دوسروں کے یعنی کہ ہر قسم کا آدمی چاہے وہ کسی قوم و مذہب کا ہو چاہے بے دین ہو چاہے لا دین ہو چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو کوئی بھی ہو تم کسی کے متعلق بدگمانی سے بچو کیوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں لیکن کسی کے بارے میں بری خیالات کا دل میں آنا اور کسی کے متعلق بغیر کسی وجہ کے کوئی بری رائے قائم کرنا اس سے گریز نہیں کرتے اور ہر چیز بڑی سٹیریو ٹائپ طور کے اوپر ایک دوسرے کو لیتے ہیں کہ ارے یہ تو بھئی ایسے ہیں اچھا یہ تو جی فلا علاقے کے لوگ ہیں تو فلا علاقے کے لوگ تو بھئی ہوتے ہی ایسے ہیں اچھا وہ تو کالا آدمی ہے یار تو اس طرح لوگوں کے رنگ پہ لوگوں کے نسل پہ لوگوں کے علاقوں پہ لوگوں کے دینیت پہ لا دینیت پہ کسی اور گروہ سے ہونے پہ پتہ نہیں کیا کیا فسادات ہیں جس کے بنا پہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمانی رکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بھی ایک جھوٹ ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ تو تمہارے دل میں پلنے والا ایک وسوسہ ہے اور اس وسوسے پہ تم یقین کر رہے ہو یہ تمہاری بھول ہے اور تم اپنے تہیں سمجھ رہے ہو کہ تم نے بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے تم تو ایک جھوٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھوٹ قرار دیا کہ اکذب الحدیث قرار دیا پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوُ کہ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو کہ بس کسی طرح کسی کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے پھر اس پہ میں اس کو جو ہے کیش کروں اس کو بلیک میل کروں اس کا مزاق اڑاؤں کسی کی کمزوریوں کو نہ تلاش کرتے پھیرا کرو دنیا میں کون ہے جو مکمل ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوُ اور ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کیا کرو کہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے تم ایب تلاش کرتے پھیرو بلکل نہیں کرو یہ ہرگز نہ کرو یعنی دیکھیں یہ وہ تمام سوشل بیماریاں ہیں جو ہمارے پاس بہت پائی جاتی ہیں خاص طور پر گھر میں رہنے والوں میں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے تو ایک دوسرے کی ٹو میں ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے اور کریت کریت کے باتیں پتا کرنا کسی کے بارے میں پھر اس کی تشہیر کرنا اس کو زلیل کرنا اس میں توہمات اس میں ابحام و وہم شامل کر دینا اور اس میں کسی کی برائی شامل کر دینا اور اس کے اندر اپنی بدگمانیاں شامل کر دینا یعنی ایک گند مچا کے رکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہر ایک کا دل دوسرے سے بس بدزن کر کے رکھو حالانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپس میں محبت کرو نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں پڑے رہو کہ ایک دوسرے سے تم نفرت کرو تو اس لیے آن حضرت نے فرمایا کہ ولا تجسسو ایک دوسرے کی جستجو میں نہ رہو ولا تناجشو اور ایک دوسرے پر بڑھنے کی بیجہ حوص نہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اچھی بات ہے کامپوٹیشن اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کا بیجہ حوص ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ بائی حک یا بائی کرک کسی بھی طریقے سے وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے اس کے اندر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے اس سے منع کیا کیا کامپوٹیشن ہیلتی ہونا چاہیے اور سپورٹسمنشپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے نہ اس کے کہ تم دوسرے کو گرا کر یہ نقصان پہنچا کر آگے پڑھو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُو اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو وَلَا تَبَغَدُو اور ایک دوسرے سے بغض و کینہ بھی نہ رکھو وَلَا تَدَابَرُو اور ایک دوسرے سے مو بھی نہ پھیرو وَقُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اور اے اللہ کے بندوں اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو یعنی مسلمانوں تم تو آپس میں تمہیں اللہ نے بھائی بنایا ہے تمہارے اندر یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ ایک بھائی بھائی سے بغض رکھے ایک بھائی بھائی سے اناد رکھے حسد رکھے کینہ رکھے کہ ایک دوسرے کی عیب تلاش کرے ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرے ایک دوسرے سے بدگمانی کرے یہ کیسا بھائی ہو سکتا ہے پھر ایک عام عوام الناس کو بھی یہ آپ نے میسج دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو اس سے تم ایک غلط قسم کا معاشرہ جو ہے رد عمل میں لاؤگے آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں ان کو استوار رکھو on good deeds کیونکہ دیکھو جب تم اس دنیا سے جاؤگے تو تم نے اپنے عمل کا اپنے رب کو حساب دینا ہے دوسرے بندے نے اپنے عمل کا اپنے رب کو حساب دینا ہے وہ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے تم نے ان کا حساب نہیں دینا تو تم ان کی برائیاں کر کے کیوں اپنا وقت خراب کرتے ہو اچھا وہ جو تم برائی کر رہے ہو تو چلو ان میں اگر برائی تھی تو وہ بھی تم ان کی غیبت کر رہے ہو یا ایک آدمی مر گیا تم اس کی برائی کر رہے ہو وہ بھی منع کیا گیا ہے یا اور اگر ان میں نہیں تھی تو تم نے تحمد باندھی وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے تو اس لیے اپنی فکر کرو دوسرے کی فکر میں دوسرے کی ٹو میں دوسرے کی جستجوں میں نہ پڑے رہو تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے ایک بھائی چارگی کا معاشرہ وجود میں آئے تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو اچھا بنائیں اپنے دلوں کو صاف رکھیں اپنے دلوں کو پاک رکھیں کیونکہ جب دل صاف ہوتے ہیں جب دل پاک ہوتے ہیں تو ٹینشن کم سٹریس کم اللہ کی یاد میں زیادہ دل لگتا ہے ایک دوسرے کی فکر کم برے طریقوں سے اور ایک دوسرے کی فکر زیادہ اچھے طریقوں میں ایک دوسرے کا خیال بڑھتا ہے جب محبت ہوتی ہے تو خیال بڑھتا ہے جب حسد ہوتا ہے بغض ہوتا ہے تو پھر انسان دو دو زندگیاں جیتا ہے ایک بناوٹی زندگی اور ایک اندر کی زندگی اللہ محفوظ رکھیں ان دو چہروں والی زندگیوں سے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے ہم سب کو اچھا اور پکا مسلمان بنائیں کہ جب اپنے رب سے ملیں تو ہمارا رب راضی ہو اور خوش ہو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے اللہ ہم صلح علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم